ہیلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے آپ ساب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہم لوگ بھی خدا کا شکر ہے آپ کی دباؤں سے بلکل ٹھیک تھاک ہے اور آج ہے سنڈے کا دن لیکن اب سنڈے ختم ہونے والا ہے کیونکہ رات ہو چکی ہے تو کیونکہ چرچ سے آکے صبح ہم لوگ چرچ گئے چرچ سے آکے رینو کے پپا کی نائٹ تھی تو وہ نائٹ کر کے سوئے ہوئے تھے اور میں اور رینو بھی چرچ سے آکے سو گئے کیونکہ ہم لوگوں کا کوئی بھی پروگرام نہیں تھا کہیں بھی جانے کا تو پھر آکے ہم لوگ سوئے رہے میں اور رینو پھر ساڑھے چار بجے اٹھے ہم لوگ نے کھانا مانا کھایا وہ بھی کھانا میں نے کل کا بنایا ہوا تھا چاول بنایا تھے میں نے مسور کی دال والے کل دوپہر میں شام میں بنایا تھے تو ہم لوگوں نے شام کو اٹھ کے پھر وہ ہی کھایا صبح میں نے ناشتے میں سبزی بنائی تھی ٹینڈگا تو کھانا ہمارا بنا ہوا تھا تو ابھی میں نے پھر برطن برطن دھویا چائے بنائی ہے رات کا کھانا کھایا تو ابھی میں ابھی رینو بول رہی تھی کہ چلو ممہ کبڑ ساہی کرتے ہیں تو میں اس کو بول رہی تھی نہیں رینے دو کریں گے تو رینو بولتی نہیں ابھی کر لیتے ہیں فارغ بیٹھے تو ابھی رینو کر رہی ہے کبڑ ساہی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ہماری کبڑ کا حال کافی خلاب ہوئے تو رینو آئے کرو تو میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتی ہوں کہ ہماری کبڑ کا کیا حال تھا اور یہ یہاں پہ رینو کے کپڑے تھے تو رینو نے اپنے کپڑے ابھی نکال لیا ہے اور یہ اس کے پاپا کے اور یہ میرے میرے تو پھر بھی تھوڑے سہی ہیں تو رینو اپنے کپڑے بار بار نکال دی ہے رینو کے کپڑ کا حال خراب ہو جاتا اور یہ دیکھیں یہ ابھی ہماری کپڑ یہ ساری چیزیں ہماری باہر نکل آئیں گی کیونکہ بہت حالت خراب ہو گی یہ پوری کپڑ ابھی گرے گی یہ بہت حصہ صحیح کر کے تو پھر بعد میں دوسرا حصہ صحیح کریں گے اور وہ رینو کے پاپا لیٹے ہوئے اندھیرہ کر کے سارا دن سو سو کہ آج ہم لوگوں نے صحیح پاہل ہوئے تو یہ دیکھیں میں نے ابھی چائے پی تھی تو بس ابھی میں باقی برتن برتن تو میں نے تھوڑے دھو لیا ہے باقی صاف کر لیا ہے کھانا بنا کھا لیا ہم لوگوں نے آج کوئی میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو چلو یہ ہی دکھا جاتے ہیں اپنے فرینڈ کو کہ ہم لوگ آج کورڈ صحیح کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں رینو کتنی اچھے سلکے سے رکھ رہی ہے میں رینو کو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہوں کہ لڑکیوں کے اندر نفاست اور سلکہ ہونا چاہیے رینو میری بہت اچھی بیٹی ہے بہت اچھی چیزوں اچھی طرح چیزوں کو پک کر لیتی ہے بہت جلدی سیکھتی ہے ہر کام کو تو رینو بہت زبردست کام کرتی ہے تو چلے جب کورڈ صحیح ہو جائے گی تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں کورڈ ہماری ہو چکی ہے بلکل صحیح یہ دیکھیں یہ رینو نے اپنا خانہ بھی اور یہ میری بہارے بھی یہ میں نے اپنے بیگ رکھے اور نیچے رینو کے بیگ ہے اپر میرے بیگ اور اس کے اندر بھی بیگ ہے میں نے رکھے اپنے اور یہ نیچے ہماری جولری بغیرہ میکپ بغیرہ پڑھا ہوا ہے تو اور اب رینو کام کر کے ریسٹ کر رہی ہے کیونکہ اب میری بیٹی تھک چکی ہے یہ ہمارا ڈک جو انہوں نے دیا ہوا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اور یہ اوپر بھی ہوا آ رہی ہے تھنڈی تھنڈی تو آپ کمنٹس میں ضرور بتانا وہ ہمارا ٹوٹا ہوا اس کو آپ زیادہ نوٹس نہیں لیا کریں وہ ہمارا چینج بھی نہیں ہو رہا کیونکہ کہ وہ کباڑی ابھی بول رہا تھا اس کو دکھایا ہے رینو کی بچی تو وہ بول رہا تھا کہ نہیں ابھی وہ ہم نے کباڑیوں کو بھی دکھایا تھا تو وہ بول رہا تھا کہ نہیں یہ اب نہیں لیا جائے گا تو نہیں لیں گے ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ آئی میں تھک گئی ہوں تو کیونکہ وہ خراب ہو چکا ہے تو میں کہہ رہتی کہ چلو جب گنجائش ہوگی تو پھر ہی ہم لوگ اس کو چینج کریں گے نیا لیں گے تو ابھی تو فیلال گنجائش نہیں ہے آپ کو پتہ بہت مہنگائی ہے اور بہت حالات خراب ہیں کیونکہ آج میں بیلس کروانے گئی میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی صبح صبح فون آیا میرے بھائی کا پنجاب سے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کی طبیعت کافی خراب تھی تو پھر میں چرس سے آئی تو رینو کے پاپا تو سو رہے تھے میں اور رینو گئے بیلس کروانے کے لیے تو انہوں نے بھائی پہلے تو پچاس کا ہو جاتا تھا جیس پہ بیلس اور آج میں گئی تو بولتے کہ نہیں پچاس کا نہیں ہوگا ستر کا ہوگا پھر میں نے ستر کا بیلس کروائی تو وہ بھی نہیں آیا اور رینو میں یہ میرے نظر کا چشمہ ہے میری نظر نزدیک کی بہت میک ہے تو پھر ہم نے بولا پھر میں واپس گئی میں نے بولا بیلس تو آیا نہیں ہے تو وہ بولتے ستر کا بیلس نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے ایڈوانس لیا ہوگا تو اس پر جاسہ بیلس نہیں آیا پھر سو کا تو میں نے بولا پھر اب کیا کروں میں بولتے سو کا بیلس کرواؤگے تو پھر آپ کا پاس بیلس آئے گا میں نے بولا لو بھائیے یہ صحیح ہے ہر چیز میں مسئلہ ہر چیز میں مہنگائی ہے کہ بندہ کہاں چلا جائے کھانے پینے سبزی دیکھو سبزی اتنی مہنگی ہے تو بندہ کیا کرے آج میں نے دو قدو لیے وہ بھی کتنے کے چالیس روپے کے شاید اس نے چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے قدو دیئے میں نے بلے چلو میں چنے کی دال اور قدو بناوں گی تو اتنی اتنے مہنگے ہیں ٹوماتر دیکھیں کتنے مہنگے ہیں سبزی بہت مہنگی ہوگی اور چیز ہی مہنگی ہے تو میں آج بیلس کا سنکے بھی اتنی مہران ہوئی کہ بیلس بھی سو سے کم اب ہو گئی نہیں تو اب کیا کریں بس کرنا تو ہے کیونکہ جینا ہے زندگی ہے تو پھر زائے میں سب کچھ زندگی کے ساتھ ہی چلتا ہے تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹس میں ضرور بتانا اور میرے نئے آنے والے فرینڈ کے لیے فرینڈ کا شکریہ جو میری ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کیا اوکے بائی خدا فیض